بس امام کا حکم ہے تو اطاعت کرنی اطاعت یہ دو محرم یا چار محرم کا محرکہ ہے اور اس کے بعد نو محرم نو محرم کو دشمن نے حملہ کر دیا یعنی آغاز جنگ کرنا چاہتے تھے دشمن قریب آگئے خیموں سے جناب عباس سر جھکائے ہوئے امام حسین کی خدمت میں آئے اور ایک جملہ کہا آقا اے میرے سیدو سردار اے فرزند رسول دشمنوں نے جنگ کا آغاز کر دیا یہ کہنے کا انداز ایسا تھا کہ جیسے کہہ رہے ہوں کہ اب مجھے منع نہ کیجئے گا مگر جناب سیدو شہدہ نے کیا فرمایا جناب سیدو شہدہ نے فرمایا کہ نہیں عباس جا کر ان سے ایک شب کی محلت لے لو یہ ایک شب کی محلت جو امام نے لی ہے اس میں ایک دو راز نہیں ہے بہت سے اثرار ہیں بے شمار اثرار ہیں خود اصحاب حسینی کا مرتبہ سامنے آیا ہے کیسے تھے اصحاب حسین کس کردار کے کس معرفت کے اور یہ جو مشہور ہے کہ آپ نے چراغ گل فرما دیا تھا یہ چراغ گل کرنے کی ایک حکمت یہ تھی کہ چراغ جو جلتا ہے مادی چراغ اس میں جو نور ہوتا ہے یہ نور مادی ہوتا ہے آقا چاہتے تھے کہ نور مادی بجھا دیا جائے تاکہ نور مجرد کا اظہار ہو نور مجرد سامنے آ جائے نور ایمان سامنے آ جائے نور مجرد سامنے آیا نور ایمان سامنے آیا اصحاب کی گفتگویں اصحاب کی فدہکاریاں اصحاب کا عیسار وہ کوئی ضعیف روایت نہیں ہے میرے پاس اس کی سند موجود ہے پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں کہ ایک مرتبہ جناب سید و شہدہ اپنی بہن کے خیمے میں تشریف لے گئے تو بہن نے اتنا پوچھا کہ آقا فرزند رسول بھئیہ کیا ان اصحاب پر پورا بھروسہ ہے بس یہ گفتگو کسی صورت سے خیمے سے باہر چلی گئی ایک صحابی دولتا ہوا دوسرے صحابی کے پاس جاتا تھا ہائے غضب ہو گیا قیامت ہو گئی شہزادی کو ہماری وفا میں شبہ ہے اور بس چند لمحیں گزرے تھے کہ اصحاب در خیمہ پر اکھٹا ہو گئے آقا باہر آئے تو کہا آقا یہ تلواریں حاضر ہیں اور یہ ہمارے گلے حاضر ہیں شہزادی کو یقین دلا دیں ہم اب ہی جان نصار کرنے کے لئے آماد کیا کیا جوہر سامنے آئے ہیں شبہ آشور مگر شبہ آشور گزر گئی میں تو صرف ایک موقع یاد دلانا چاہ رہا ہوں کل بھی جناب عباس کی فقاحت کا تذکرہ تھا آج بھی جناب عباس کی فقاحت ہی کا تذکرہ ہے لیکن اطاعت کے ساتھ آپ دیکھیں کہ حکم کے مقابلے میں اشتہاد کی کوئی حیثیت نہیں ہے حکم امام کے مقابلے میں اشتہاد کی کوئی حیثیت نہیں ہے ایک ذمہ داری دے چکے ہیں امام حضرت عباس کو عالم دے چکے ہیں سپہ سالار بنا چکے ہیں فوج کے اور فوج کے اور فوج کشی کے اور جنگ کے فیشلے کرنا سپہ سالار لشکر کا کام ہوتا ہے حضرت عباس علم بردار ہیں مگر جب بھی خود جانے کی مسلحت سمجھتے ہیں آقا سے آکے کہتے ہیں اجازت ہے کہ میں چلا جاؤں اور ہر مرتبہ امام حسین فرماتے ہیں کہ تم تو ہمارے لشکر کے علم بردار ہو ہماری فوج کے کپرچم تمہارے ہاتھ میں جناب عباس خاموش ہو جاتے ہیں آخری وقت ہے جب کوئی نہیں رہ گیا اور اب حضرت عباس نے کہا کہ آقا اب اجازت ہے سرکار سید و شہدہ نے بعد پھر بھی وہی کہی درہا یہاں ٹھہریے گا یہ جملہ میں نے آج سے پہلے کبھی کہیں نہیں پڑھا ہے مگر پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں امام نے پھر وہی جملہ کہا بھئیہ تم تو میری فوج کے علم بردار ہو توجہ ہے کیا حسین نہیں جانتے تھے کہ فوج ختم ہو چکی ہے توجہ رہے حسین امام وقت ہے عباس حسین کی فوج کے سپس آل آ رہے حسین جو کہہ رہے ہیں اس میں اب بھی معنویت ہے حسین جو فرما رہے ہیں اس میں اب بھی معنویت ہے حسین کی فوج میں ملائکہ بھی آئیں حسین کی فوج میں فرشتے بھی آئیں حسین کی فوج میں جن بھی ہیں حسین کی فوج میں انبیاء بھی ہیں صحیح سند روایتیں ہیں یہ سب حسین کی فوج میں ہیں اور حسین کی فوج کا سپاہ سالار عباس ہے حسین جو کہہ رہے ہیں وہ اپنی جگہ درست عباس نے سر جھکا کے جو کہا وہ بھی اپنی جگہ درست عباس کی مراد وہ مخصوص فوج ہے جو انسانی فوج تھی امام حسین کے ساتھ اس لئے عباس نے فرمایا آقا اب وہ فوج کہاں رہ گئی جس کا میں سے پسہ لارا اب حسین نے کوئی جواب نہیں دیا مگر بس یہاں ایک فقی اور ایک امام کی بات ہے ایک امام حکم دے رہا ہے ایک فقی عمل کر رہا ہے توجہ ہے اس وقت موقع نہیں تھا توجہ ہے ہمارے نقطے نظر سے انسانی نقطے نظر سے اس وقت عباس کے اوپر کوئی اور ذمہ داری دینے کا موقع نہ تھا اگر اب بھی عباس تنہا جہاد کے لئے نکل جاتے ہیں تو کربلا کی جنگ کا نقشہ کچھ اور ہوتا مگر حسین کا حکم بھئیہ اگر فیصلہ کر لیا ہے کہ جانا ہے تو پیاسے بچوں کے لئے پانی کی کوئی سبیل کرو بس آج مسائب پھر وہیں تک پہنچ گئے جہاں تک کل پہنچے تھے حسین سے حسین کی فرمائش تھی جناب ابباس سے کہ بھئیہ پانی کی کوئی سبیل کرو حسین بچوں سے وعدہ کر کے گئے تھے کہ ہم پانی کی سبیل کی کوشش کریں گے مشکیزہ لے کر گئے تھے سکینہ نے مشکیزہ دیا تھا تمام بچوں کے امیدیں وابستہ تھی اس لئے عباس اس وقت تک خیمے کی طرف آنے کی کوشش کرتے رہے جب تک کہ مشکیزے میں پانی رہا مگر جب تیر نے مشکیزے کو چھیت دیا پانی بہ گیا اب عباس نے خیمے کی طرف سے رخ دوبارہ موڑ دیا ترائی کی طرف اب عباس گھوڑے سے زمین پر آئے اور پھر وسیعت میں وہی امام کے جملوں کو سہارا بنا لیا آقا میرا لاشا خیمے میں نہ لے جائیے گا اس لئے کہ بچوں سے شرم آتی ہے پانی کا احتمام نہ کر سکتے اِنَّا لِلَّهُ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِعَمْرِهِ پروردگار ہمیں علومِ قرآن اور معارفِ اہلِ بیسے آشنا فرماؤں معبود ملتِ اسلام